اسلام آپ کو ناظرین پرگرام درخیقت کے ساتھ آپ کا مزمان بلال ایسا ناظر ہے ناظرین بات یہ ہے کہ جب آج ہم اس سٹیڈیو میں لائف پرگرام کے لیے بیٹھے ہیں تو یقینی طور پر جو گشتہ ایک ہفتے کے دوران جو بھی ڈیولپنٹس ہوئی وہ ڈیولپنٹس ہم بہت حوصلہ حضہ نہیں کہہ سکتے اور کسی حد تک حوصلہ حضہ کہہ بھی سکتے ہیں وہ اس لیے کہ معاشی طور پر پاکستان کی اپنی جو سیچویشن ہے وہ اس وقت پولس رات پہ چلنے کی مترادیف ہے اس لیے کہ ایک طرف تو آئی ایم ایس سے آپ کی کڑی شرائط پہ آپ ان کے نامانتے ہوئے جو ہے وہ پینڈنگ کا شکار ہے ان کی طرف سے جو بھی ایک ارب ڈالر کی امداد آنی ہے لیکن دوسری چانے پرائیم سٹر عمران خان نے سعودی عرب کا دورہ کیا وہاں سے تین ارب ڈالر جو ہے وہ لے کر آئے کہ اسٹیٹ بینک کے ذخائر میں اسے محفوظ رکھا جائے گا تاکہ آپ نے ذرہ بابادادی ذخائر بڑھے اور روپے کی قدر میں تھوڑی سٹرونگنس آئے پھر اس کے بعد تیل بھی جو ہے آپ کو تقریباً 1.8 ملین ڈالر کی جو ہے ہر سال جو ہے وہ آپ کو ملے گا لیکن بہرحال اس پہ بھی جو سب سے جو حرتناک عمر یہ ہے کہ 3.8 پرسنٹ آپ کو اس پہ 3 ارب ڈالر پہ جو ہے وہ انٹرس بھی دینا ہے بہت سارے شرائط ہیں جو کہ سوشل میڈیا پہ بھی گردش کر رہے ہیں میں اس کی پتاصلی میں جانا نہیں چاہتا تیسی جانب گیس کے بھران نے پاکستان کو معاشری طور پر جس طرح کمزور کرنے کی کوشش ہو رہی ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سندھ کے پاکستان کے گیس اور تیل کے ذخائر پہ امریکہ نے یا آئی ایم ایف نے قبضہ کر لیا ہے اور وہ اپنی شرائط پہ جو ہے وہ گیس ریلیس کرنے کیلئے مجبور کر رہے ہیں اور حکومت پاکستان جو ہے وہ پاکستان کی سنتوں کو انتہا سے زیادہ مفلوچ کرنے کے لیے جو بھی منصوبہ ہے اس پہ عمل پیرا ہے کہ یکم دسمبر سے تین مہینے کے لیے سی جی اسٹیشنس کو پورے پاکستان میں بند کر دیا جائے گا اس کے علاوہ سنتوں کو جو گیس کی سپلائی ہے اس میں جاری رہے گی جس میں کس دفعہ انہوں نے عام سنتوں کا بھی نام لیا ہے اور برامدی سنتیں بھی ہیں ان کو ایک کیپیٹیپ پاور جو ان کی پلانٹس ہیں ان کو بھی گیس کی سپلائی رہے گی گھیرلو سارفین کو جو ہے وہ راشت بندی ہوگی یعنی کہ ان کی ناغہ سسٹنٹ کر دیا گیا اور اس کے اپٹیکل کیبیل جو ہے گوشتہ ایک ہفتے سے ہو چکا ہے بہت سارے علاقوں میں گیس جو صبح چلی جاتی ہے رات کو چلی جاتی ہے دوپیر کو چلی جاتی ہے ایک عام ساری بھی بڑا پریشان ہے نیچنلی ہم اس پرگرام میں معیشت پہ ہی گفتگو کرتے ہیں اور معیشت میں گفتگو کرتے ہوئے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ درحقیقت اس کا پسمنظر کیا ہے اور اس پسمنظر میں جانے کچھ کرتے ہیں اس پرگرام میں جو میمان شریک ہوتے ہیں وہ اپنے خیارات کے ذریعے اپنے نکات کے ذریعے آپ کو اس بات کی آورنس دیتے ہیں کہ دراصل اس کے پچھے پشت کیا ہے آج جن میمانوں نے ہماری اس پرگرام کو زینت بکشا ہے ان سے میں پہلے آپ سے تعریف کرا دوں پھر اس کے بعد میں آگے بڑھتے ہیں میرے پہلے میمان ہے جناب ناصر حیاد منگو صاحب یہ ہے صدر ایف پی سی سی آئی پیڈشن آف پاکستان چیمبر کومس اینڈسٹری تینکیو سر ناصر بھی میرے دوسرے میمان ہے سمی گلزار صاحب یہ ہے چیئرمن لال پاکستان سین جی ایسوسییشن بہت شکریہ صاحب کمی تیسرے میمان ہے جناب صدابار شخصیت سماجی کارکن اور ایس ایمیز کو آج جو ہے ریپریزنٹ کریں گے ان کے مسائل کے حوالے سے گفتگو کریں گے جناب الیاس میمن صاحب جو کہیں صدر تارکلو ٹریڈر ایس ایسیشن کی تینکیو سر فور کمی اور ناصر اس پرگرام کو ہم آگے بڑھائیں گے لیکن ایک چھوٹی سی ریپورٹ دیکھتے ہیں ریپورٹ کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں پھر گفتگو سر سے جائے دکھیں گے کرونا کی وبا کے بعد ملکی ملشت کو بہت زیادہ دباؤ کا سامنا ہے ایک جانبی عالمی سطح پر خام تیل کی قیمتوں میں اضافے کے باعث ملک پر پیٹرولی مصنعفی قیمتوں میں اضافے کے باعث مہنگائی میں بے پناہ اضافہ ہو چکا ہے دوسری جانب سردی کے آغاز کے ساتھ ہی گیس کے بھوران نے ملشت کو زیر بار کر دیا ہے موجودہ برس گیس کے بھوران نے سنوتوں کے ساتھ ساتھ عام سارفین کو بھی اپنی لپیٹ پر لے لیا ہے تاجروں اور سنتکاروں نے سنتوں کو اور سی ایل جی اسٹیشن کو گیس کی فراہبی شدید برہمی کا اظہار کیا ہے مہارین کا کہنا ہے کہ گوستہ تین برسوں میں موجودہ برسگدار حکومت کی ناہلی نے ملک کو شدید دنگسان پہنچایا ہے حکومت کے غلط فیصلوں نے ملک کو معاشی طور پر مفلوج کر کے رکھ دیا ہے تیش جانب سردی کے مخصم کے آغاز ہوتے ہی شہر کے مختلف لاخمہ آدش زدگی کے واقعہ میں اضافہ ہو گیا ہے اس لئے دنوں کراچی کے مرکز صدر بازار کے مصروف مارکیٹ کوپرٹیف مارکیٹ میں چھٹے کے دن پرسرار طور پر آگ لگنی کی وجہ سے سیکڑ دکانیں جل کر راک کا ڈھیر ہو گئیں اس کے دوسرے روز ہی صدر میں واقع ایک اور مارکیٹ وٹوریا مارکیٹ میں بھی آگ نے تباہی مچا دی کوئی پتی دکاندار فٹ پات پہ آگے وجہ کیا تھی حکومت تحقیقات کر رہی ہے لیکن ابھی تک وفاق یا صوبائی حکومت ان دکانداروں کی بحالی کے لیے وہ واضح موقف نہیں دیا ہے جس کی وجہ سے ان متاثرہ دکانداروں میں شدید بے جانی پائی جاتی ہے ایک رپورٹ تھی اس رپورٹ کو آپ نے دیکھے ہوگی یقینی طور پر ہم چاہتے ہیں کہ آج ہم اپنی گفتگو کا مہور جو ہے وہ اسی کے اندر رکھیں اور اسی پر گفتگو کریں اور اسی کو آہاتہ کریں کہ کیا صورتہ حل ہوگی لیکن یہاں پہ ایک مجبوری ہے میڈیا کی کہ ایک کمشنل بریک مجھے لینا ہے چھوٹا سا پھر دوبارہ ہم آزارے ہوتے ہیں اور پھر گفتگو کا ساتھ جاری رکھیں گے ساتھ رہی ہے ویلکم بک ناصرین پرگرام دھرکے کا میں ہم دوبارہ حاضر ہیں اور اس پرگرام کی نویت کے حوالے سے ہم نے آپ کو ایک رپورٹ بھی دکھائی تھی اپنے انٹرو میں بھی میں نے جو بات کہی تھی وہ یہی کہ ہم اپنی معایشت کی سٹرونگنیس کو دیکھنے کے لیے کہ ہماری حکومت کے اپنی پالیسیز کیا ہے اس پر گفتگو کریں گے اور ہمارے مہمان جناب ناصر حیاد منگو صاحب سمی قزار اور علیہ السمیمن محرام راہ موجود ہیں تو میرے خواہر میں کوئی وقت ضائع کی ہے بنا میں اپنے ناصر حیاد منگو صاحب سے جو ہے گفتگو اس سے زائر رکھوں گا ناصر صاحب آپ صدر ہیں ہال پاکستان پاکستان چیمبر آف کومنس انڈسٹری ہال پاکستان کی دتنے بھی چیمبرز ہیں ان کے آپ ایک گارجن کہلیں ابا کہلیں ابو کہلیں ڈیڈی کہلیں سارے کچھ ہیں بات یہ ہے کہ اس وقت جو سنتوں کی ہمیں آتی ہے انڈسنس سنت میں کوئی سائٹ کی اسٹیشن سے کوئی کورنگی سے سائٹ سے جو ان کے اپنے مسائل آتے ہیں جو میڈیا پر چل رہے ہوتے ہیں یقینی طور پر آپ ان سے واقع بھی ہوں گے اس وقت جو صورتال ہے گئیس کی اس گزکی صورتال کے حوالے سے آپ نے اسلامباد میں یا ان کی کرتا ہے دھرتا سے کوئی میٹنگ ہوئی ان کی کیا خیالات ہیں اور یہ کرائسس کیوں ہوئے دیکھیں یہ کرائسس ایکسپیکٹڈ تھا آگس میں جب یہ ایک پرابلم ہوتا ہے ایک جہاز کا جو انہوں نے بھیج دیا تھا ٹرن اراؤنڈ کے اوپر کچھ دن سے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ سردیوں میں یہ ہوگا کیونکہ یہاں جو سب سے بڑا پرابلم اس گورنمنٹ کا ہے کہ ٹائنری ڈیسیئن نہیں لیتے صدر یہ بھی یہی وقت ٹیمینی تو تین سال سے یہی ہو رہا ہے آپ دیکھ لیں یہ ریپیٹ ہو رہا ہے اب ہمارے پاس جو ٹرنیل ہے اس میں ایکسٹر جگہ ہے اس میں جو ہے اور گیس آ سکتی ہے وہ کہتے ہیں ہمارا ایگریمنٹ نہیں ہے اس کے ساتھ ایگریمنٹ کون کرے گا میں کروں گا کہ آپ کے پاس پائپ لینگ بھی ہے آپ کے پاس جگہ بھی ہے آپ اس کو سو دیڑ سو ایم ایم سی ایف بڑھتکتا ہے آپ کو کیا پرابلم میں اس کو کرنے میں نہیں ایک چیز میں یہاں پر روکوں گا آپ کو آپ تقریبا دو سال دو سال سے یہی دیکھ رہا ہوں گے مگر تین سال سے یہی دیکھ رہا ہوں گے کئی جو سوچوائے جاری ہے آپ جب اس پریزنٹ چیمبر آف کومرس بنے فیڈیشنل چیمبر آف کومرس تو آپ نے کبھی انس بات کو پین آؤٹ کیا ان کے مطلب کے وزیر طوائے حماد عذر سے یا پلاننگ وانوں سے میں لیکن ہمارا ان سے مستقل رابطہ تھا اور ہم ان کو یہی کہتے تھے کہ آپ کے پاس جگہ ہے آپ نے پرائیوٹ لائسنس بھی دیا ہوا ہے لیکن ان کا اجازت نہیں دی ابھی تک وہ ایگریمنٹ نہیں ہے نا اجازت نہیں ملی ہے لائسنس ایشو کر دیا ہے ایگریمنٹ جو اس میں ایکسٹر کیپیسٹی کا ہے وہ ایگریمنٹ نہیں ہے نا ابھی تک وہ ایگریمنٹ missing ہے اور آپ حماد عذر نے دو دن پہلے پروگرام کیا تو اس میں بھی کہتا ہے ایگریمنٹ اتنا ہے ایگریمنٹ کس نے کرنا ہے جب آپ کے پاس ترمینل میں جگہ موجود ہے تو انتظار کس کا ہے پہلی بات نہیں تو آپ نے اگست میں یہ بات کہیں کہ ان کو ریمائنڈر کر رہا ہے جولائی اگست میں جب سے یہ چل رہا ہے آپ نکال کے دیکھیں پروگرام میں کہ ہم کہہ رہے ہیں سردیوں میں آئے گا یہ اور دوسری بات ہے یہ اس دفعہ انہوں نے ان کا کانٹریکٹ دو پارٹیاں تھی انہوں نے بیک آؤٹ کیا آپ یہ انتظار کرتا ہے کہ پرائز کم ہو دیکھیں انڈسٹری جاتی ہے لیکن جو شاید خانکانہ باسی نے جو وہ کیا تھا آپ کے ایگریمنٹ کیا تھا تو وہ ایگریمنٹ تو موجود ہے نا دیکھیں میری باسیوں نے وہ جو ایگریمنٹ تھا اس میں پوری کانٹرٹی نہیں آتی وہ اسی پرہنڈ کا ایگریمنٹ ہے تو ان کو اسپورٹ پر لینی ہے انہوں نے اور ایگریمنٹ کیا ہے جو بیلڈر دوتے ہیں جو باہر کی کمپنیز ہیں جو سپلائرز ہیں اب انہوں نے جو ہے ان کی ایک کلاوز ہے کہ اگر آپ ڈیلیورم نہیں کریں گے تھرٹی پھنٹ جربانہ دیں گے اب بارہ تیرہ ڈالر میں اسے لیوئی تھی تھرٹی پھنٹ جربانہ چار ڈالر دے دیا دام ہو گیا بائیس تھا ان کو چاہیے تاں لے لیتے لیکن چونکہ ان کا رسیقین پاور ہمیشہ کام ہی نہیں کرتی ہم نے سنا مہنگی مل رہی تھی سترہ ڈالر میں مل رہی تھی چلے آج تو تیس میں لی نا ہاں اسو سترہ ڈالر اب میری انڈسٹری ہو ہمیں چل رہی ہو اور ایک پردہ مجھے لینا ہو یا کوئی چیز لینی ہو جتنے کا ہوگا میں لے کے چلا ہوں اس لیے کہ مجھے سب سے یہ ہے کہ آپ لوگوں کے انٹریکشن پورے سال رہتا ہے اسلامباد اور جتنے بھی مطلب کہ آلہ عددار ہوتے ہیں تو انہیں آپ پین آؤٹ کرتے نہیں کرتے کہ آپ کو تو کرنا چاہیے نا آپ لوگوں کو دیکھیں ہم تو پین آؤٹ کرتے ہیں کہ اس لیے کہ پریشانی تو آپ لوگوں کو ہوگی دیکھیں پریشانی تو پورے ملک کو ہوتی ہے ہم جی ہم ان کو کہہ کہہ کے تھک گئے ہیں کہ آپ ٹائم پہ ڈیسیشن کریں ٹائم پہ کریں ان کے جو مسئلے ہیں یہ ٹائم پہ ڈیسیشن نہیں کرتے اور جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ نیپ سے ڈر رہے ہوتے ہیں ہم یہ ڈیسیشن کیسے کریں ہم وہ کیسے کریں اچھا اس میں فیکٹر یہ بھی ایک ایک یہ بھی فیکٹر ہے لیکن دیکھیں کسی کو تو اس لیلک کو لے کے چلنا ہے نا ہر ایک کا ایک ڈومین ہے اگر مجھے گیس نہیں ملی آج کونٹریکٹر ملٹی دے کے جا رہا ہے آپ جہاں سے ملتی ہیں کہ سندھ ستر فیصد گیس پروڈوس کرتا ہے تو سندھ میں مزید جو سائٹس اس کو ڈسکور نہیں کیا میرے خیال میں یہ اربوں روپے کا کھیل ہے اس میں بہت ویسٹڈ انٹرسٹ ہے انہوں نے گیس کے جو اور ہمارے ریزر میں انہوں نے ایکپلول کرنا چھوڑ دیا انٹرسٹ ہے نا دیکھیں آپ لاکھوں اربوں ڈالر کی لین دین کر رہے ہیں اس میں تو لین دین نہیں ہو سکتی ہے کوئی چیز کی آپ مجھے بتائیں پائپ سے گیس آنیرس میں کیا ہوگا ایمپورٹ میں تو بہت انٹرسٹ ہو سکتا ہے نا کیا وجہ ہے کہ یہ اس کو ایسپلور نہیں کرتے دیکھیں سوئی سردن کو یہ چاہیے تھا کہ اپنا لائن لاؤس اگر ہر سال دو پرشنٹ بھی کم کرتے تو آج پانچ پرشنٹ پر آجاتا ہے دیکھیں مثلا لائن لاؤس کم ہوئے ففٹین پرشنٹ پر آجاتا ہے نہیں ففٹین پرشنٹ تو پانچ سال سے آگر ہی دو دو پرشنٹ بھی کرتے پانچ پرشنٹ پر آتے جو کہ سٹینڈرڈ ہے دنیا میں ان کے آن کوئی سسٹم ہی نہیں ہے اور کسی کو پرواہ بھی نہیں ہے ڈریکٹرز بٹھائے ہوئے ہیں اور کوئی آدمی آپ مجھے پتا ہے پاندرہ پرشنٹ جو ہے کم از کم چار سال سے چل رہا ہے لیکن بہت سارے ہم نے سردکاروں تاجروں سے پوچھا تو وہ فیڈریشن کو سے ذمہ دار سمجھتے ہیں بس وہ ہر آدمی مجھے ذمہ دار سمجھتا ہے تو ان کی بات ہے ہمارا کام تو ایشوز اٹھانے ہے ٹائم پر اٹھانے ہے ان کو باور کرانا ہے کہ آپ بھرت کر رہے ہیں ہمارے ساتھ آگسٹ میں پورے کراچی کے جو ٹاؤن اسپسٹرینڈز ہیں آ کے پیس کانفرنس کی تھی فیڈریشن میں اگر ہم ذمہ دار ہیں تو ہمارا پا آئے کیوں ہمارا جو ہے ایک پورا نہیں نہیں ایک پیس کانفرنس کرنے سے اور ابھی بھی ہم جوئنٹ لے ہر چیز میں ہمارا لائی جانے ہیں لیکن مطلب یہ کہ آپ رابطے میں ہیں آپ بھی اس مصروں کو حل کرنا چاہ رہے ہیں سبی صاحب گلزار صاحب آپ میرے خیال پر آپ لوگ کی جو انیویسٹمنٹ ہیں اربو میں روپے اربو میں تو کہہ سکتے ہیں کربو میں تو نہیں لیکن میرے خیال ہے کہ یہ جو زکرن اسپر سے سینجی سٹیشنز بند ہو رہی ہیں تقیر میں پندرہ فر وی تک کیا کہیں گے ایک پرابلم کیا ہے کہ ہمارے کو آج میں پورا دن ایم ڈی ایس ایس ڈی سی کو واتس ایپ پہ میسج کرتا رہا وہ نے پون نہیں اٹھائی اور بات دیکھی اچھا جی چھے سو سولہ اسٹیشنز ایک اسٹیشن پہ ہینڈرڈ ملین کی انویسٹمنٹ ہینڈرڈ ملین کی مینیمم انویسٹمنٹ میں بتا رہا ہوں تو آپ یہ دکھائیں کہ ہماری سین میں تورڈ کتنے اسٹیشنز ہیں اور آپ کتنا گیس استعمال کرتے ہیں ہم لوگ اس وقت گیارہ سے بارہ ایم ایم سی ایپ ڈی یوز کر رہے ہیں کل بارہ سو ایم ایم سی ایپ ڈی سندھ کی دیتے ہیں یہ بارہ سو ایم ایم سی ایپ ڈی میں صرف گیارہ یہ نہیں بارہ تو ان کو دیتے ہیں لیکن سندھ اس وقت پروڈیوچ چھبیس سو ایم ایم سی ایپ ڈی کر رہا ہے لیکن سندھ کا کوٹا ہے بارہ سو ایم سی ایپ ڈی دو قانون بن رہے ہیں نا کہ کیپی کے لیے انہوں نے الگ قانون ہے پاکستان کے لیے الگ قانون ہے یہ تو صوبائی حکومت کی کمزوری ہے نا بھائی اور میرا خیال ہے کہ آج کوشتہ پچیس تیس سال سے یہی سن رہے ہیں نہیں یہ تو دیکھیں نا اب آپ پورا اکراؤز آبورٹ ایک ہی ڈیسی جو اچھا چلی مجھے 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 تھوڑی سا ایک چیز بتا دیجئے گا کہ کچھ لوگوں نے یہ بہت کہ گیس آپ گیارہ ایم ایم سی ایو ڈی استعمال کریں گیارہ سے بارہ ایم ایم سی ایو ڈی گیس جو ہے یہ بند ہو جاتی ہے دھائی مینے کے لیے تین مینے کے لیے اس کی چکر لوگ پیٹرولی یوز کریں گے بلکو پیٹرولی کریں گے نا اب آپ مجھے تھوڑا سا بتا دیجئے کیلکولیشن کے ناظرین کو ہمارے کہ اس جو گیارہ ایم ایم سی ایو ڈی بارہ ایم سی ایو ڈی آپ کو جو اس کے ریپلیسمنٹ آئے گی ستتر دن کی تو اس کے لیے آپ کو اسی ملین ڈالر کا ایڈیشنل پیٹرول آپ کو لینا پڑے گا اور اس کو میں بیس پرائز کر رہا ہوں اس وقت پچھتر ڈالر پر بیرل کے ساب سے اور اس کی جگہ جو اگر آر ایل این جی کے ہمارے لانگ ٹرم کانٹریکٹ ہے سارے تیرہ شاریہ سینتس پرسنٹ پہ اور اس کو لیتے ہیں تو ہمارے کو بارہ ملین ڈالر کی وہ گیس ایمپورٹ ہونی چاہیے تھی تو اس ساب سے ہمارے کو سکسٹی ایٹ ملین ڈالر ان دھائی مہینوں میں فرق پڑے گا سکسٹی ایٹ ملین ڈالر میں ایکسٹرا خرچ کریں گے ایکسٹرا خرچ کرنا پڑے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فورا ایکسچینج میں ہمارے ایکسٹی ایٹ ملین کا بوجھ پڑے گا ایکسٹی ایٹ ملین ڈالر کی آپ کو ہیٹ آئے گی اس کا مطلب یہ ہے ہم یہ سمجھیں کہ یہ جو مشیری خزانہ شوکترین جو بار بار بھاشن دے رہے ہیں کہ دس روپے ڈالر کے نیچے آ جائیں گے تو اس کا مطلب ممکن نہیں ہے اس وقت پٹرول پر زیرو پرسنٹ سیل ٹیکس ہے آئی ریپیٹ زیرو پرسنٹ سیل ٹیکس ہے ہم سترہ پرسنٹ سیل ٹیکس دے رہے ہیں آپ اس کے اوپر اگر سترہ پرسنٹ سیل ٹیکس لگا لیں تو سات ملین ڈالر کی تو ان کو سیل ٹیکس ہیٹ آ جائے گی نہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈالر بھی قیمت نہیں چاہیے جب سیسٹی ایٹ ملین ڈالر آپ کا ایک ایسٹرہ خرچ ہوگا تو ڈالر کے تو اپنی مانگ بڑھ جائے گی بلکل بڑھ جائے گی آپ دیکھیں نا یہ تو کم تو نہیں ہوگے ڈالر کے ریٹ بلکل کم نہیں ہوگے دوسری بات یہ دیکھیں آپ اگست میں اگست کا آپ ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیں پرانی بات نہیں ہے انٹرنیشنل سارے ڈیٹا ویب سائٹ پر اویلیبل ہیں اس وقت ڈیسمبر کے کانٹریک دس سے گیارہ ڈالر میں اوپنی اویلیبل تھے گورنمنٹ آف پاکستان نے اس وقت وہ ٹرینڈر نہیں کیے ہمارے پاس دو سو بیس ایم ایم سی ایم ڈی دو کارگوز کی گنجائش تھی ایک کارگو نے انہوں واپس بھی کیا ہے ایک کارگو دو دو پارٹیز جو بیک آؤٹ کر گئی والا چیز ہے نہیں نہیں ڈیسمبر کا کوئی واپس نہیں کیا تو دو کارگوز اگر وہ ایڈیشنل لے لیتے اور آج انہوں نے ایک کارگو تیس ڈالر میں لیا تو یہ بھی آپ دیکھیں گے جی انیس ڈالر آپ پانچ گناہ زیادہ پرائز دے کے بھر رہے ہیں تو یہ مجبوری ہے نا مجبوری ہے لیکن اس وقت ڈیسمبر میں اگر اس میں سو رہے تھے اچھا آپ لوگوں نے کبھی اس حاملہ سے ناصر صاحب صاحب نے یہ جو بغاد سکتے گئی ہوگا تو آپ نے کبھی پریشر ڈالا گورنمنٹ پہ سری گورنمنٹ کو ہر دفعہ پریشر ڈالا اور یہ آج کی بات نہیں ہے پچھلے سات سال کا آپ ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیں کہ جی نومبا ڈسمبر جنوری فیروری میں پیک پہ پرائز جاتی ہے تین سال ہم یہی دیکھ رہے ہیں تین سال نہیں ہے پانچ سال سے ہی دیکھ رہے ہیں پانچ سال سال ہے لیکن اس گورنمنٹ کے تین سال سے ہی دیکھ رہے ہیں کہ یہ مس پلاننگ ہے تو ٹائم لی ڈیسیجن لے اور لے اور لانگ ٹرم دیکھیں اس وقت صرف اور صرف آپ کو جو آپ کا ایرا سوری جو ایک لانگ ٹرم کانٹیکٹ ہے آپ کا کتر کے ساتھ کتر آپ کو وہ جو پچھے کارگو ہیں وہ دے رہے ہیں باقی دو جو ٹریڈر تھے وہ تو بھاگ گیا اچھا پرائیویٹ پارٹیز کو بھی تنہوں نے اجازت دیتی پرائیویٹ پارٹیز کو دیتی لیکن ابھی تک اس کا دیکھیں دو ایگریمنٹ نہیں ہوئے تھا اس میں ایک ٹرمیل کیپ سٹی کی اور ایک ایسے جیس کے ساتھ جس کے آپ پائپ لائن یوز کریں گے اس کی اپروال میرے خیال عمران خان صاحب نے پرسو دیئے تو پرسو دیا اس میں دو چار پانچ دن میں آجے گی لیکن اس وقت پوزیشن یہ ہے لیکن وہ آئے گی تو تیسی ڈالر پہ آئے گی نا نہیں کون لائے گا تیسی ڈالر پہ سو جب تک وہ اگر لانگ ٹرم ایگریمنٹ ہوں گے اس ماملے میں ناستی صاحب سے بات کروں گا کہ یہ جو تیسی ڈالر پہ آئی ہے اس حوالے سے جو انہوں نے قیمتیں بڑھائی ہیں لیکن مجھے ایک بات بتا دیجئے چھوٹ لی جلدی سے کہ سی این جی کے بند ہونے سے پولیشن بڑھتا ہے ایر پولیشن بڑھتا ہے اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دھند بڑھ رہا ہے اور کراچی میں بھی لہور میں بھی اور دیگر جگہوں پہ تو یہ جو پیٹرول اور ڈیزل جھلے گا تو یہ تو پولیشن تو اور بڑھے گا نا دیکھیں جس وقت ہم لوگ ایک سو دس ایم ایم سی ایف ڈی سندھ میں یوز کر رہے تھے اس وقت طبعہ سینٹر کے اوپر ایئر پولیشن انڈیکس کا جو انہوں نے ڈیٹا لیا تھا اس وقت وہ سکتی فائی سے سیونٹی تک تھا یہ کب کی بات ہے یہ تو کی بند چار سال پہلے کی بات ہے آج کا اگر آپ ڈیٹا دیکھیں آج آج میں نے آنے سے پہلے چیک کیا تھا ہمارا ون ایٹی ون تھا ون ایٹی ون اور آپ دیکھیں کتنا فرق آ گیا تو اگر یہ اگر ٹو اینڈیٹ پہ جائے گا تو آپ کو سانس لنے کی تکلیف ہو جائے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ سینجی بند ہونے کے بعد تو لوگ پیٹرول یوز کریں گے پیٹرول یوز کریں گے تو وہ تو دھوان تو اور بڑے گا اور بیماری اور ہوئیں گی پھر آپ میڈیکل میں پیسے بڑیں گے پھر آپ بولیں گے جی ہمارے کو یہ انجیکشن چاہیے یہ چیزیں چاہیے یہ چاہیے اس میں بھی آپ کو پانچ سو ڈالر پانچ سو ملین ڈالر کے میڈیسن لگوانی پڑے گی ایلی آس میمن صاحب آج میں نے آپ کو جو خاص طرح بلایا ہے وہ وجہ یہ کہ ایس ایمیز ایس ایمیز جو ہیں وہ معیشت مریڑ کی ہڈی ہوتے ہیں اور کہاچی کہ جو صورتحال ہے جس میں کوپیٹیو مارکیٹ ہے ویٹیوریا ہے اور میچ دیگر جو بھی بہت ساری جگہوں ہوتی کیا صورتحال ہوئی کیا مجھے کچھ پرابلم ہوئے یہ کوپیٹیو مارکی تو انجو جو سٹر وغیرہ اور بیلکٹر کام شروع ہو گیا ہے ان کا نا یہ ساید ملین کھرم صاحب زمانے کام شروع کروا دیا ہے آج ہی کی بتا رہا ہوں آج مجھے انہیں کوئی ویڈیو ان کی آئیتی کام مام شروع ہو گیا باقاتے نے دکھایا ہے کس نے کیا ہے یہ پی ٹی آئی والوں نے خرم صاحب زمانے نے شروع کر رہا ہے پانچ کروڑ پر دے کے ان کے وائرنگ بھی یہ کروائیں گے سٹر بھی یہ لگائیں گے پانچ کروڑ پر کس نے دیئے خرم صاحب زمانے اور ان کے جو آفتاف صاحب جو ہیں ہمانے گوورنر سے دیتیو ملینے اب یہ بتا نہیں کہا ہوں تو کہ ہم اپنے جیب سے کریں جو آج ویڈیو بتا رہے تھے کسی ایم این اے نے اپنے فنڈ سے دے رہے ہیں بہرحال وہ باتیں بتا رہے تھے کہ ہم یہ کام کروڑا پانچ کروڑ پر ہی مدہ ریوینیشن ہوئے لہا ہے شروع بہت اسپیٹ سے شروع ہے ریوینیشن کا کام جو شروع ہو تو گورنمنٹس اندھ کی جازت ہوگا نا آج کی آج کی ویڈیو آج کی معلومات میں باقیدہ ہنڈر پرسن یہ کام شروع ہو گا اسپیٹ سے کام شروع ہو لگتا ہے کہ مجھے ڈیڑ دو مہینے میں یہ مارکٹ جو ہے فنیش ہونا شروع ہو جائے گی تو کیسے ہوگی جو مالی نہیں ہوگا دکانداروں کے پاتھ جو انتوں مالی میں فنیش کی کامل جو سنڈر وغیرہ بیجری وائرنگ وغیرہ یہ ہو جائے گی یہ کمپلیٹ ہو جائے گی ابھی کمپنسیشن کی کیا بات ہو رہی ہے بھائی جس کا مال جلا اس پاس کیسے رہے گا ناسی ساتھوں دیں گے نہیں پیسے پرسو میں چیمبرہ کومن سے زبیر موٹی والے سے ایدریس بیمن سے نے بات کے میں نے سونا مارکٹ وارانہ بارہ کروڑ روپے گی بارہ کروڑ روپے گی میں نے اس کی پرسلس میں باقی ہے میں نے پرسلس میں ہمتے سنڈر دے کہ چھتیس وڑ کا نقصہ بارہ کروڑ پہ آگئے جینین جو بتایا جو ہے پہلے ہاں پہلے شروع بھی پہتیس چھتیس کروڑ بارہ کروڑ پہ کون دے گا یہ بارہ کروڑ سنڈر گورنمنٹ مرکتوزہ باپ سے جو بیر موٹی والے سے ہمارے سامنے موبائل کا بٹک کھول دیا سونا رہتے ہیں اسے نسلہ ٹاور میں لگاؤں گا انشاءاللہ میں آکے اس مسئلے کو میں چیمبر میں آؤں گا اس مسئلے کھل کروں گا اور پچھانوے کروڑ روپے جو ہے کوپیٹی مارکٹ میں لکھ گیا ایسے فیڈیشن کے پریزنٹ ہونے کے ناتے یہ جو پرابلم ہے ویٹیوریا مارکٹ جلی کوپرٹی مارکٹ جلی تو فیڈیشن کو کردار عدا کیا فیڈیشن کو ماشاءاللہ ایک سے بڑے بڑے سرمائکار ہے کراچی کے جو مسئلے ہیں ہمارا کراچی جنبر سے جتا ہے کہ کراچی کے مسئلوں میں ہم ہوں گے فیڈل میں آپ ہوں گے ہم نے مسئلوں کو کہا ہے تو آپ نے کوئی انٹریوین کی کہ ہم آپ کی مدد کریں گے تو کچھ مسئلے حل ہوئے ہیں جبہر بھائی مسئلہ حل کر رہے ہیں جبہر بھائی مسئلہ حل کر رہے ہیں بولٹر مارکٹ کے جب سانے ہوئے تھا مرسل مرتبہ آپ نے بات ہوئی تو وہ فاک نے پیسے دیئے تھے اس وقت سندھ میں بھی اس وقت تو اپنی اپنی سندھ میں بھی فاک کی گورنمنٹی آج دو گورنمنٹی الگ 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 آج کل ان کی ہر بات پر جو الگی ہے ہمارا تو یہ ہے کہ جو بھی کراچی کے ماملے ہم زبیر کو فون کرتے ہیں ہماری کوئی مدد چاہیے جو چیزیں ہم آپ کے ساتھ ہیں مطلب یہ کہ ایز اسلام آباد میں آپ عمران خان صاحب سے بات کر رہے ہیں یا ان کے جو بھی لوگوں سے بات کر رہے ہیں وہ تو ہم ان سے گورنمنٹ صاحب سے بات کر رہے ہیں اچھا چلے چلے یعنی کہ آپ انٹرسٹ لے رہے ہیں کراچی کے بات یہ کام تو ہوتے کام تو ہو رہا ہے آج بارہ جو کورونا وہاں بھی پانچ میں بھائے ہیں مجھے اس پردار دیجئے کہ کیا رینویشن یا بھالی کا کام شروع ہو گیا ہاں ہنڈر پرسنٹ شروع ہو گیا آپ ایس ایمیس کو پریزنٹ کر رہے ہیں مجھے بتائیے کہ کیا آپ کو یہ پتا ہے کہ قدرت کا قانون ہے ایک قدرت کا قانون ہے کہ جناب جیسا کرو گا ویسا بھرو گا آپ اس بات سے یقین رکھتے ہیں کہ ایسے بھی مسلم کے تاجروں کا اپنا بھی عامال وہ بہتر نہیں ہیں دیکھیں اس بارے میں میں اس بارے میں کچھ بھی نہیں بول سکتا اس بارے میں کچھ بھی نہیں بول سکتا جتنے بھی چھوٹے تازیر جو ہیں ان کو کم سے کم اس بارے میں ایس او پی کا جو ہے جو فائر برکس کا میں جس مارکٹ میں آپ کراچی میں چھلے جائیں وہاں جا کے وائرنگ کی حالت دے جائیں باتھروم میں دکانے قائم ہو گئی ہیں میں آپ کو کسی پروبنجن کا نام لینا نہیں چاہ رہا صدر کی بات کر رہا باتھروم جو تھے اس پر دکانے بن گئی ہیں پیسچیز تو تھے جس میں کہ ہوا گزرتی تھی وہاں دکانے بن گئی ہیں بات وہی ہوتی ہے کہ آپ اپنے جس جگہ پر روزگار کمارے ہو اس کو ہی آپ بہتر طور پر نہیں رکھ رہے تاروں کے گچھے نیچے ڈڈڈڈ ٹک رہے ہیں کسی کا یہ نہیں پتا کہ کون سا تار کہاں جا رہا ہے تو یار پرکیشن لینا بھی تو آپ لوگوں کا کام ہے بلکل ہے میں کب بنا کروں نہیں بھائی مارکٹ کے جو یونین جو بنی وی ہے کسی لیے بنی وی ہے تیتیس پہتیس پہتیس سال کی یونین بنی وی ہے تم کو بھی سوچنا چاہیے نا ہر آدمی کے ہر آدمی کے علاقہ یونین ہیں یہ ہے آپ کو خود کو معلوم ہے میں کیا کہوں اس موقع پر لیکن ایک بات تاہہہ ہے کہ ایسینیس کو بھی اپنے مستقبل کی حوالے سے گور کرنا چاہیے بلکل آپ ہنڈر پرسن کارخانوں کے حوالے سے یہ لوگ اپنا خیال کرتے ہیں میں چیز کا انکاری نہیں کرنا نا میرے انکارتوں نہیں کرو صحیح بات ہے بلکل ہونا چاہیے بلکل سوچنا چاہیے بات کو ہمارے پر ہمارے ریگولیٹرز کا بڑا سٹک کنٹرول ہے اور ریگولیٹر تھرڈ پارٹی انسپیکشن اس کے بعد ایکسپلوزز کے انسپیکشن صرف سی این جی اسٹیشن پہ ان لوگوں کے کارخانوں کا وہی حال ہے ان لوگوں کے کارخانوں کا وہی حال ہے ایسا نہیں ہے کہ میں چونکہ وقفے پہ جا رہا ہوں اس لئے کہ میں نے یہ دیکھا ناظرین کی یہ بات ہے میں نے خود بھی گیا کارخانوں میں جاتا ہوں میں دوسری جگہ جاتا ہوں ارزک نہیں ہے کارخانیں اتنے ہیں کہ آپ کو امرجنسی میں آپ باہر نہیں کل سکتے فوری کی فوری پھر دوسری بات ہے جو پریکویشنز ہونے چاہیے ان پریکویشنز پہ سختی سے عمل ترامن نہیں ہوتا تیسری بات ہر کارخانے دکانوں میں جو ہے وہ کم گریٹ کے تار استعمال کی جاتے ہیں سستے کی وجہ سے کہ سستہ روئے بار بار مہنگا ہوئی ایک بار وہی والی کہانی ہوتی ہے تو اس پہ ہم گفتگو کریں گے لیکن چھوٹی سے وقت ایک بات ساتھ رہیے گا بلکم ایک ناظرین پرگرام درکے کے ساتھ اب دوبارہ حاضر ہیں ہم اور گفتگویشنز میں جانے سے کب جو ہے وہ میرے خالقے کے ہم نے کراچی کے جو متفرق کا حالات اس پہ بات کی دی میرے خیال ہے کہ پہلے سمین صاحب کو آجا سمین صاحب کچھ پریشان ہو رہے ہیں کچھ بتانے کے لیے کیا بتانا چاہ رہے ہیں سمین صاحب کہ پریشان لگ رہے ہیں کہ تین مہینے تک آپ لوگ کے اپنے روزگار کتنے بندے ایفیکٹیو ہوں گے جو آپ لوگ لازمی سواتے ہیں ان کو تو فارق کر دیں گے دیکھیں ابھی تک تو یہاں پہ لوگوں نے لے آف نہیں کیا بندے لیکن اب جو حالات ہو رہے ہیں اس میں ہمارے کو ایک سٹیشن میں پناہ سے بیس لوگ انوالو ہیں اور اس میں اگر آپ یہ دیکھ لیں یہ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ میرے حساب سے کم از کم نہیں تو تیس سے چالیس ہزار آدمی آپ فارق کریں گے فارق کریں گے دیکھیں اس کے بعد اگر تین مہینے بعد بھی گیس کھلی تو ہمارے نے گیس لینے کون آئے گا ہر کوئی کٹ اتار دے گا نہیں خیر ایسا تو نہیں ہے ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا مجھے یقینی طور پر آپ کے اس وقت آرام کا ٹائم ہے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو دوبارہ لوگ ڈاؤن ہونے کی جو افوائیں پھیل رہی ہیں اس میں کہاں تک صدافت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ابھی لوگ ڈاؤن کی تو میں سمجھتا ہوں دور دور تک کوئی ایسی بات نہیں ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ کافی حالات سے اس وقت پاکستان کے بہتر ہے اور یہ سارا کچھ اللہ کا کرم ہے ہم نے کوئی ایسی چیز نہیں کی جس سے صورتحال بہت اچھی ہے لیکن اس کے باوجود میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ اس دسمبر کے این تک اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جائے اگر ہم نے یہی رویہ رکھا جو کہ آج کل ہمارے ملک میں ہے اور ایسا لگتا ہے کہ ہر کسی نے یہ سوچ لیا ہے کہ پاکستان سے کرونا کا ایبسولیوٹی آدمہ ہو سکا ہے جی جی تو اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ بارکیٹوں میں بازار میں ریسٹورانٹ میں شادی ہال جہاں جہاں جہدرنگ ہے وہاں پہ کوئی پر بھی ایسو پیس پہ فالو نہیں کیا جا رہا ہے مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے کہ ایسو پیس کو ہم جو ترک کر دیا وہ غلط ہے ایسو پیس کو بھی ہمیں ترک نہیں کرنا چاہیے بلکل نہیں کرنا چاہیے پہلے بھی نہیں کرتے تھے اور آپ سے بلکل ہی نہیں کرتے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ سسٹم جو ابھی چل رہا ہے ہمارا روز مرہ کے جو سارے معاملات چل رہے ہیں ہر چیز کھلی بھی ہے روٹین کی تمام کاروبار ساری چیزیں چل رہی ہیں اگر چاہتے ہیں لوگ کے اسی طرح چلتا رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی کچھ عرصے کیلئے مارک لگانا ہاتھ نہ ملے گلے نہ ملے یہ تمام دو چار چیزیں کرتے رہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چلتا رہے گا لیکن اگر ایسا نہیں ہوا تو میں کہتا ہوں کہ پانچویں لہر جو ہے وہ شاید اس مہینے دسمبر کے مہینے کے آخر میں یا مثلا لاس ویک تک جو ہے وہ آ جائے اور پھر اس کے بعد یہ جو نمبر ابھی اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوائنٹ پائی پرسنٹ پوزیٹیوٹی ریس ہے یہ بالکل اوپر چلا جائے گا اور پھر نیچرلی جب یہ بہت تیزی سے ایک دوسرے میں ٹرانسمنٹ ہوگا تو پھر ہمیں یا حکومت کو پھر یقیناً یہ جو ہے مجبوراً لاؤڈون لگانا پڑے گا لیکن میں میں سمجھتا ہوں کہ سب لوگ سمجھدار ہیں ابھی ایک اومی کرون کی بات ہو رہی ہے جو کہ نیا ویریانٹ ہے وہ بھی ایک ٹرابلم کیلئے کر سکتے تو اللہ نہ کرے ابھی تو بہت کم اس کی معلومات ہو رہی ہے لیکن ابھی پتا چلے گا کہ ابھی تو شاید نیدر لینڈ اور کچھ ایک اور ممالک میں کچھ اس کی چیزیں پتا چلی ہیں کچھ لوگ مختلا ہوئے ہیں اس نئے ویریانٹ میں لیکن اگر خدا نا خاصہ یہ پاکستان میں آتا ہے اور جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اب روپ نہیں سکتے پاکستان میں آئے گا اور اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسی پرابلم ہے مطلب یہ اس کا تدارک یہی ہے کہ ایس او پیس پہ ہم عمل کو جاری رکھیں جی اگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں جو آج کل صحیح چل رہی ہیں اس کا تسلسل جاری رکھنا چاہتے ہیں تو لوگ ایس او پیس کو پہ سختی سے عمل کریں اور جو جو بھی لوگ ہمارے پاس اگر کوئی لوگ آ رہے ہیں ان سب کو کہا جائے کہ وہ کریں اور دوسرا ویکسین لگائیں جتنی جلدی ویکسین لگائیں تو یہ دو کام کرنا بڑا ضروری ہے بہت شکریہ اور ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ اور ڈاکٹر صاحب کے لئے قصد سجاد صاحب جو کہ پی اے میں پاکستان میڈیک چینج کی سیکریٹری میں ہیں اور ان کی جو باتیں ہیں اور میرا خیال ہے کہ تاجروں کی جانب صاحب مجھے کال بھی آتے رہتے ہیں کہ کرونا کی لوگ ڈاون کا سلسلہ شروع تو نہیں اور لوگوں میں خوف فراز ہے لیکن بہرحال ابھی تو نہیں ہے لیکن یہ کہ ایک سلسلہ جائے گا جی سمجھ صاحب اگر لوگ ڈاون میں لگ گیا تو پھر تو یہی شروع تھا لوگی نا پھر تو آپ تی مہنے کے لئے مزید آگے چلے گئے جو کہہ رہے کہ دسمبر تک چانسز ہیں کہ پاکستان میں بھی جو ہے وہ یہ ویرینٹر نہ آج ہے پچھلی دعا بھی لوگ ڈاون میں ہم لوگ کو انہوں نے اللہو کیا تھا صبح آرڈ وے سے شرارت کو آڈ وے تک تو اس میں تو ہم لوگوں نے پھر گیس پم کی تھی لیکن اس کے بعد بھی ہماری سیلس تو کم ہوئی تھی لیکن ابھی تو ایسے ہی بند ہے بات یہ ہو رہی تھی اس کو چھوڑ دے تھوڑا سا کہ 68 ملین ڈالر جو ہے وہ ڈالر کی جو ہے گورنمنٹ آ پاکستان کو ہٹ آئے گی آپ کیا کہنے چاہیں گے گورنمنٹ آ پاکستان سے مذنے بھی آپ کی مایوسی تو ہوگی اب لازمی آدھا آپ نے کہا کہ تیس سے پہتیس چالیس ہزار پر لوگ بیرزگار ہو جائیں گے اسٹیشنز بند ہو جائیں گے تو کیا ہوگا مطلب کیا آپ کی تو انڈریسٹم ڈگ گئی تو ویسے ہی زیرو ہوگئے پہلے تیم پہلے چھے مہینے تو جو اور ایک سب سے بڑی سٹیٹ آف دا آرٹ آپ بات دیکھیں کہ جی ہمارے کو پورس فولی وہ آر ایل این جی پہ لے کے گئے لوکل گیس سے ہمارے کو نکال کے اور اب جب ایسے جی سی سے بات کرتے ہیں تو بلتے ہیں کہ آپ کی لاس پرائیٹی ہے تو ہم آپ کو گیس نہیں دے سکتے جبکہ آر ایل این جی کے یوزر کو ہمارے کو سی این جی سیکٹر کو سیکنڈ پرائیٹی ہے تو یہ جب دیکھ ہم تو آر ایل این جی یوز کر رہے ہیں لیکن اٹھ سٹھ میلین ڈالرز جو ہمارا بات جو بھو جائے گا وہ تو پوری قوم بھرے گی پوری قوم بھرے گی اچھا میں تھوڑا سا ایک مرتبہ میں لگا اشراق طولہ صاحب میں ساں لائن پہ ہیں ان سے میں ذر بات کر کے پھر میں ناصر صاحب کی دربا ہوں گا تو میں تھوڑا سا ان سے جو ایک نومسٹ ہیں ہمارے اشراق طولہ صاحب کافی ایک پاپولر شخصیاں تھے اسلام علیکم وعلیکم السلام بہت شکریہ صاحب اشراق طولہ صاحب اشراق طولہ صاحب یہ بتا دیجئے کہ میں ساتھ ناصرہ ننگو صاحب بیٹھے ہیں اپنیشن کے صدر اور سمی گزار صاحب چیئرمن اور پاکستان سنیشن اور صدر تاریخورٹ ٹرینڈر لائنز کے ایلیاس میں منسا ہے مجھے ایک بات بتا دیجئے کہ ابھی یہاں پہ سمی گزار صاحب سے ایک بات ہوئی سمی گزار صاحب کہتے ہیں کہ تین مہینے کے لیے جو سی این جی سٹیشنز کو بند کیا گیا ہے تو لیکن یہ بات ہے کہ لوگ جو ہے پیٹرول کی طرف جو کنورٹ ہوں گے جب پیٹرول کی طرف کنورٹ ہوں گے تو پیٹرول کی امپورٹ بڑھے گی جب امپورٹ بڑھے گی تو یعنی اوقات ڈالر پر پیچر بڑھے گا آپ کیا سمجھتے ہیں دیکھیں ابھی تو بلکل سمید کی بات بلکل درست ہے اور سمید جو یہ کہہ رہے ہیں بلکل انہوں نے صحیح فرمایا کہ اگر آپ پیٹرول کی امپورٹ بڑھائیں گے اب مگر پیٹرول کی قیمتیں اسی تیجری سے بڑھیں یا اس کے برابر بھی رہی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں بلکل آپ کا LNG یا RLNG جب ہم لیتے ہیں تو وہ سلوپ پہ آتا ہے وہ تیرہ پرشنٹ سے اب میں اگر جوکار کو 30 پرشنٹ ہے میکسیمم 40 پرشنٹ ہے تو 40 پرشنٹ اگر اسی میں کنورجن بھی کر دیتا ہوں تو بھی جا کے آپ کی 60 پرشنٹ نہیں تو 50 پرشنٹ کی سیبنگ ہوگی وہ بھی ہائیس ٹریٹ ہے تو سمیر کی بات بلکل درست ہے یہ تو گورنمنٹ کی کوتہ ہی ہے کہ انہوں نے یہ سستے جب جام تھے LNG کے تو کوئی لینے کے لیے تیار نہیں تھا even میں آپ کو اسے آ کے لے کے جاتا ہوں دلال 2020 میں جب 24 مارچ کو پوری جو پرائزز گر گئی تھی اور جب آپ کا نائمیکس نیگیٹیو میں تھا برینٹ چودہ پر تھا اور آپ کا ایرم لائٹ جس کی آپ کی بینچمارکنگ ہے وہ سترہ ڈاللیڈ پر تھا اس وقت میں نے آپ کو میں کانفیٹینشل میمو شیئر کہتا ہوں میں نے بیجا ہے کہ آپ کی تیرہ سو تین میٹرک ٹن کی اگر آپ کی ڈیمانڈ ہے اور اگر کوڈ کی ویسے اگر 20 کو ٹھن کرتی ہے اور سے ہزار میٹرک ٹن بھی اگر مہینے کی ہے تو سعودی آئیل فیسیلیٹی آپ کے پاس 2.8 یا 2.6 بلین ڈاللر کی تھی تو میں نے ان کو کہا کہ ایک سال کی آپ لے سکتے ہیں سعودی سے اور وہ آپ کو سٹوریج کر کے ان کے بازنی کے پاس چلے وہ تو ماضی کی پاس تھی وہ گزر گئی اشفاق طولہ صاحب وہ گزر گئی ماضی کی بات ہے ایکنومسٹ یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے مشیر خزانہ شوکترین جو کہہ رہے ہیں کہ دس روپے ڈالر پہ گر جائیں گے دس روپے ڈالر پہ گر جائیں گے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ کا پچاس ساٹھ ملین ڈالر آپ کی انویسمنٹ بڑھ جائے گی یعنی کہ امپورٹ پڑھ جائے گی پیٹرول کی تو ڈالر پہ تو پریشر پڑے گا نا دیکھیں ڈالر پہ پریشر کے بہت سارے وجہات اور جب آپ ڈالر کی بات کرتے ہیں تو شوکترین صاحب جس فارمولے کے طرح کہہ رہے ہیں ریال ایفیکٹیو ایکسچینج ریٹ کی جو بات کر رہے ہیں اس کی حساب سے انہوں نے بلکل ترس پرما ہماری کلکولیشن بھی ایئے ایکسو سرے سٹھے ایکسو پیسٹ بہت چاہیے اور ایکسو سیاست ایکسو سٹھے سٹھے اگر اگر اپ ایکسپورٹر کو ایڈوانٹ دیتی مگر ایشو یہ نہیں ہے مگر ایشو یہ ہے کہ آپ ایمیف کو پریشر میں جب آتے ہیں اور یہ جو آج آپ نے نئی کونٹریک کی سعودیہ سے یہ کوئی بہت آپ کے فیور میں نہیں ہے آپ تو ایست اندیا کمپنی کی طرح اککوپائید ہو گئے نہیں میں نہیں سمجھتا یہ بہت میرا خیار بنالو بری تھوڑا ایسی بات نہیں مگر میں صرف آپ کو یہ کہوں گا کہ دیکھیں پھر اگر آپ نے آئی ایم کی کنڈیشن مانی اور اپنے ملک کے اندر اتنا توفان بچانا ہے مہنگائی کا تو میں نہیں سمجھتا یہ وائبل ہوگا میں صرف یہ سمجھتا ہوں اگر آپ حقیقت کرنا بھی چاہ رہے ہیں تو آپ کو ایک آلٹرنیٹ وے پہ چلنا پڑے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ آج نہیں کل نہیں پر چل اس کا مطلب یہ ہوا کہ سعودی عرب آئی 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 دنیا میں آپ سعودی عرب سعودی عرب نے اپنے کونٹریک میں کنڈیشن رکھی ہے اگر آپ نے آئی آئی بہت شکریہ بہت شکریہ تینک یو کومنٹس کے ناصر بھئی یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جو صورتحال بتا رہے ہیں وہ صورتحال تو اچھی تو نہیں بتا رہے ہیں دیکھیں یہ جو صورتحال بتا لے یہ جو اپنا یہ کنسلٹنٹ ہے تو ان کو بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے مطلب گورمنٹ کا بھی خیال رکھنا میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اس سے بھرا موعدہ ہم نے اپنی لائٹ میں نہیں سعودی عرب سے ہم نے کسی لون لیا ہے اس کا کسی اور لون سے عام طور پر تعلق نہیں ہوتا آج میری بہت لوگوں سے بات ہو یہ سب بڑے حیران ہے 3.1% آپ کے انٹرس لے رہے ہیں اور آپ استعمال نہیں کر سکتے آپ بہتر گھنٹے کے اندر آپ کو واپس گھنٹر پڑے گا مطلب یہ ہے کہ بہتر یہ اتا کہ جو لون لینے چلی جاتی ہے ایک ملین کے لئے اتنا مسئلہ ان کو یہ چاہیے تھا کہ اپنے خرچے کم کریں جو غیر ضروری ایمپورٹ بن کریں کوئی کارخانے پاکستان میں قائم کیوں نہیں کرتے میں آپ کو ایک بہت بتاؤ اس وقت سستی بجلی جو دنیا کا ایک اٹ پار ہونی چاہیے چائنا میں بجلی دس روپے کی ہے ہمارے چکر گیا روپے کی ہو جائے بار روپے کی ہو جائے ہمارے آپ چوبیس روپے کی بجلی دیں گے کیسے کارخانے لگے گا نمبر ون صرف ٹیکسٹائل اور چار پانچ سیکٹرز کو آپ اگر سستی بجلی دیتے ہے وہ بھی گیس پہ چل رہے بجلی بگا چل رہے جب آپ ہمارے کو پچیس روپے بجلی دیں گے اور ہمارے پانچ کراچی میں پچاس پانی ہوگا نہیں یہ وجوہت یہ دیکھیں مجھے انڈسٹری لگانی ہے کراچی میں کہاں لگاؤں پچاس کرا روپے اکر میں کہاں سے جا کے بجلی دس روپے والی میں کہاں سے جا کے پانی خرید مطلب وجوہت ہی ہیں لیکن لوگوں کو گورنمنٹ سے کوئی پیسہ نہیں چاہیے کوئی سپورٹ نہیں چاہیے صحیح دام پہ زمین ملے بجلی ملے وہ خود کر لیں کوئی ان سے ایک پیسہ نہیں چاہیے بجلی ملنی چاہیے پانی ملنا چاہیے زمین پاکستان کے پاس لوگوں کے پاس بہت ہنر ہے دماغ ہے پیسے ہے سب ہو جائے گا لیکن مطلب گورنمنٹ کی جانب سے آپ مرات نہیں دی جاتی مرات نہیں دنیا میں ایک لیول فلائنگ فیلڈ میں ملنی چاہیے وہ نہیں ہے دوسری بات ٹیک سسٹم ایسا ہے کہ ہم ایمپورٹ کرتے ہیں کوئی چیز کرتے کرتے آتے آخر میں ایک دو پٹھن کا کوئی حساب کتاب ہوتا ہے تو یہ اس پہ روز نوٹس مار کے ہرنی کو ٹینشن کرتے دو سزوکیاں نے مغائی نوٹس بیجنے کی لیے نہیں مزاق نہیں کار مزاق نہیں ہے یہ شوکر ترین صاحب نے فرما کہ میں نوٹس بند کروں گا بند کر دیں نوٹس میں آپ کو بیٹ کر روز کے پچیس ہنار پچاس ہنار نوٹس جو ہوتے یہ آپ ایئر میں کہہ رہے ہوں بہت اچھی بات کر رہے میں اسی پہ بات کروں گا پی اویس پوائنٹ آف سیل جو تاجروں کے پہ نافیس کیا رہا تھا اس کا کیا ہوا اگر سنہ کہ آپ مخالفت کر رہے ہیں مناسرت کر رہے ہیں آپ کو ایسی آگے تک بات بری بہت کم بہت کم ہو رہا ہے بلک ہنر پرسن ہنر پرسن تینے کو تیاری کل میں نے بولا سناتی کارڈی کابی میں نے مانگی کہنے ہم کیوں پاگل سناتی کارڈی کابی تھے پچاس دوار پی خریداری بی میری پی اویس تو پی اویس میں تو چھاتی کارڈی ضرور نہیں بھائی وہ تو دکان ہوگی ان کی کمپیٹر سسٹم سفتر ہوگا ڈیٹیل تو مانگے گا ڈیٹیل تو دے گا ڈیٹیل وہ بھی ڈیٹیل گانک نہیں دے گا میری بات سنو جب ایک لاکھ روپے کی شاپنگ کرے گا کچھ کچھ اس کو مانگی ڈیٹیل دارے گے تو ہم نے ایک لاکھ بھی شاپنگ کری میرے بھائی یہ بہت مشکل کام ہے پی اویس پہ شناختی کی دکان ہو نائنٹی 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 شناختی کار کی شرط نہیں شناختی کار کی شرط نہیں پی اویس شناختی کار بڑی شاپنگ بڑی دکانوں پہ لگا رہے ان کی سسٹم پہ کی کچھ کا سسٹم ہوتا وہاں لگا رہے کیا آپ لوگ ہوتا کیا موزد کے ساتھ میں بڑی تین ٹائم زیادہ پیسے ملیں گے اور وہ refundable ناؤ ان کو پیسے نہیں چاہیے ان کو گردن چاہیے سسٹم ٹھیک کریں گے سسٹم پاکیس سے زیادہ ہونی بھی نہیں چاہیے پاکیس پاکیس ملکل اور دوسری بات اچھی کہ آپ دکانوں پر آپ فچ لگا دو نا دو فچ لگا اس سے زیادہ ہم دل وائیں ہم دل وائیں مجھے سنجی سے بتا دیجئے کہ پی او سکون نہیں لگا رہا ہے کیا سکون لگا ہے کہ سوالی پیٹا نہیں ہے بندرے گا ٹیکس دینے نہیں جانا ہے ٹیک دینوں کو تہتیرے ٹیکس دینے ہم دینے ٹیک بڑھ رہے ہیں اچھا اس مگلی میں سامان جو مارکیٹر پر بکرا ہے ہمارے پاس نہیں ہے ہم اسوں نے کامی نہیں ہے بارڈر پر آپ رکھیں وہ نہیں رکھیں گے دیکھیں یہ بڑی کنٹیمیشن گفتگو کو ٹھیک ہے بان لیا گیا کہ وہاں سے کیوں آ رہا ہے لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ جب تک خریدار موجود ہوگا سپلائی بیٹا ہے خریدار والی بات ہے آپ خود مانگتا ہے بھائی کو باہر کسی چیز دکھاؤ آپ خود مانگتا ہو باہر کسی چیز دکھاؤ تو کیا کرے گا بلال ایک اور چیز دیکھیں آپ یہ ڈالر کی بات کر رہے تھے کمپلیٹ بلڈ اپ یونٹ کارز کے ابھی یون سے تل ٹوڈے 1.8 بلیون ڈالر کیا آپ نے گاڑییں مانگا لی کمپلیٹ بلڈ اپ یونٹ جی تو یار یہ اس کو بینڈ کرے نا کیسے بینڈ کرے ناسی صاحب کہتا ہے کہ مجھے چاہیے جنبی لینڈ کروزر نہیں نا بینڈ کرے بینڈ کرتے آئی ہی نہیں بینڈ کرتے آئی ہی نہیں چاہیے بینڈ کرے دیکھیں آپ کوئی گاڑی نہیں چاہیے آج چالیس سال تھے گاڑی بن رہی ہے ابھی تک انجن نہیں منا سکے انجن کو تو اس پوڈ تک ہی لڈ بور کس رہے ہیں سیم چیسس نہیں منا سکتے سیم لڈ بور کس کا بولتا ہے اپنے اپنے گاڑی سیم لڈ بور کس رہے کچھ بھی کام نہیں ہو رہا انہوں نے دیا تھا کہ دیلیشن پروگرام میں پانچ سال میں ہنڈر پرسنڈ لوکل گاڑی بنے گی تو دیلیشن پروگرام میں نہیں گیا میرا خیار ہے کہ بھائی بس بہت ساری چیزیں چھوڑ دیں ایلیاز بھائی بات یہ ہے کہ ایس ایس کے حوالے سے کیا حکومت سے مطالبات کرنا چاہتے ہیں فوری بتایا جی ایس 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 کو دیکھے میں مرتبہ واقفی سے وزیراعالہ سے ناس کے ساتھ سے اس لئے یہ اٹھار بھی تب ان سے ہی کہہ سکتا ہوں یہ فورا اس کو دیکھا جائے جب وٹوریا سے کوئی بھی ہو اور دوسری ایک بات اور کو ایس ایس کو ایس ایس کو فالو کرنا چاہیے یعنی کہ اس کی فائی بکر ریفارمنگر وغیرہ تینکیو بہت شکریہ تینہ ازار کا بات شکریہ ناظرین پڑھات یہ ہے کہ اگر ہم ساری رات بھی بیٹھے ہیں تو شوہستہ ہے کہ باتیں ختم نہ ہو لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں کئی نہ کئی تو ختم کرنا ہے بلا لیسنگ دیجئے اگلے ہفتی اسی دن اسی وقت آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی ایس 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 باتیں ختم کرنا چاہیے